اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں والڈ سپورٹس پاکستان سپر لیگ 2022 کا جو آنے والا سیزن ہے 27 جنوری سے کراچی کے نیشنل اسٹڈیم میں شروع ہو رہا ہے اور پاکستانی شائقین بے سبری سے ان میچز کا انتظار کر رہے ہیں اور اس موقع پر جب پاکستانی شائقین منتظر ہیں پی ایسل 2022 کے تو والڈ سپورٹس اپنے فینز کے لیے اپنے ناظرین کے لیے پی ایسل سے متعلق ایسی معلوماتی ریپورٹس آپ کے لیے پیش کر رہا ہے جسے آپ ان سے معلومات حاصل کر سکیں گے پاکستان سپر لیگ کے ریکارڈز کی پاکستان سپر لیگ کی تاریخ کی اس کے علاوہ اور بہت ساری معلومات آپ کے لیے والڈ سپورٹ پاکستان سپر لیگ 2022 کے لیے پیش کرے گا اور اس سلسلے کا جو آغاز ہے پہلے ہی ہو چکا ہے اور اس ریپورٹ میں آپ کے لیے میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ ہر ٹیم کی جانب سے پاکستان سپر لیگ میں مجموعی طور پر کن کن بیٹسپینوں نے تیز ترین ففٹیاں بنائی ہیں یعنی ملتان سلطان کی جانب سے کون سے بیٹسپین ہیں جو کہ تیز ترین ففٹیاں بنا چکے ہیں اسلہ کراچی کنگز اور دیگر ٹیموں کی جانب سے کن کن بیٹسپینوں نے تیز ترین ففٹیاں بنانے کا عزاز اپنے نام رکھا ہے اور اس ریپورٹ میں ہم ان ففٹیوں کو تیز ترین میں شمار کر رہے ہیں جو کم از کم پچیس گیندوں سے پہلے بنی ہوں یعنی چوبیس گیندیں جو ہیں اگر ان پر ففٹی مکمل ہوئی ہے تو وہ ہم اس فیرس میں شامل کریں گے اس کے علاوہ آخر میں آپ کو پتاؤں گا کہ پاکستان سپر لیگ کے جو مجموعی ایڈیشنز کلے گئے ہیں اب تک چھے ایڈیشنز ان میں مجموعی طور پر سب سے زیادہ جو تیز ترین ففٹیاں ہیں پانچ ٹاف تیز ترین ففٹیاں وہ کن کن بیٹسپینوں کے نام ہیں اور وہ کن ٹیموں کے خلاف بنی ہیں کتنی گیندوں پر بنی ہیں یہ تمام تفصیلات آپ جان سکیں گے پاکستان سپر لیگ کی تاریخ میں تیز ترین ففٹیاں بنانے کے اعتبار سے ہم سب سے پہلے جس ٹیم کا انتخاب کر رہے ہیں وہ ہے ملتان سلطان جن کی جانب سے مجموعی طور پر چار ایسی ففٹیاں بنی ہیں جو کہ چوبیس گیندیں یا ایسے پہلے بنی ہیں جن میں تیز ترین ففٹی جیمز وینس نے بنائی تھی بیس گیندوں پر اسلام آباز یونیٹیٹ کے خلاف دو ہزار بیس میں راول پنڈی کے مقام پر اس کے علاوہ جو دوسری تیز ترین ففٹی ہے ان کی جانب سے وہ بائس گیندوں پر بنی خوشدل شاہ نے بنائی لاہور کلندر کے خلاف لاہور کے مقام پر دو ہزار بیس ہی کے سیزن میں اس طرح ان کی جانب سے جو تیز ترین ففٹی ہے وہ بھی دو ہزار بیس کے یعنی پانچویں سیزن میں بنائی جو کہ ریلی رسو نے بنائی کوئٹہ اگلیڈیٹرز کے خلاف ملتان کے مقام پر تیز گیندوں پر اس کے علاوہ جو ان کی ایک اور ففٹی ہے جو تیز ترین میں شامل ہے چوبیس گیندوں پر وہ شوئب ملک نے بنائی تھی دو ہزار انیس میں دوبائی کے مقام پر کراچی کینگز کے خلاف یہ ایسی چار ففٹی ہیں جو کہ ملتان سلطان کی جانب سے بنی ہیں پچیس گیندوں سے پہلے ہی یعنی گیندوں سے دوگرے رنڈ سے پہلے ہی بنی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم لاہور کلندر کی بات کریں تو ان کی جانب سے مجموعی طور پر چھے ایسی ففٹی ہیں جو کہ پچیس گیندوں سے پہلے مکمل ہوئی ہیں جن میں تیز ترین ففٹی جو ہے وہ عمر اکمل کے نام ہے جس نے بائیس گیندوں پر بنائی تھی کوئٹہ اگلیڈیٹرز کے خلاف دو ہزار سولہ کے اولین ایڈیشن میں دوبائی کے مقام پر اور ان کا یہ ریکارڈ اب تک کوئی ٹوڑ نہیں سکا البتہ کرس لین نے دو ہزار بیس میں لاہور کے مقام پر ملتان تھلتان کے خلاف بائیس ہی گیندوں پر یہ ففٹی ہیں مکمل کر کے ان کا یہ ریکارڈ برابر ضرور کر دیا تھا یوں لاہور کلندر کی جانب سے جو تیز ترین ففٹی ہیں بنانے کا ریکارڈ ہے مشترکہ طور پر عمر اکمل اور کرس لین کے پاس ہے اس طرح بینڈ ڈنگ اور عمر اکمل بھی بتائیس تیز تیز گیندوں پر ففٹیہ مکمل کر چکے ہیں بنانگ نے دو ہزار بیس میں کراچی کینگز کے خلاف لاہور کے مقام پر جبکہ عمر اکمل نے دو ہزار سونہ ہی میں دوبائی کے مقام پر کوئٹیہ گلیڈیٹرز ہی کے خلاف بنائی تھی یعنی کہ عمر اکمل نے جو دو ففٹیہ بنائی ہے دونوں ہی اولین ایڈیشن میں اور دونوں ہی کوئٹیہ گلیڈیٹرز کے خلاف دوبائی کے مقام پر بنائی ہے جس میں ایک بائیس گیندوں پر اور دوسری تائیس گیندوں پر مشتمل تھی اس کے علاوہ جیسن روے اور محمد عفیز بھی چوبیس چوبیس گیندوں پر ففٹیاں مکمل کر چکے ہیں اور دونوں ہی کوئٹا گلیڈیٹرز کے خلاف بنائی ہیں دوہزار ستنا میں یہ احزاد حاصل کیا تھا جیسن روے نے جبکہ محمد عفیز نے دوہزار اکیس کے گدشتہ سیزن میں یہ کارنامہ سارا انجام دیا اس کے علاوہ اگر ہم کوئٹا گلیڈیٹرز کی بات کریں تو ان کی جانب سے صرف دو ہی ایسی ففٹیاں بنی ہیں جن کی تکمیل چوبیس گیندیں یا ایسے پہلے ہوئی اور جن میں تیز ترین ففٹی ہے وہ شین واتسن جو کہ ان کے کامیاب ترین آرڈالڈر ہے کئی فتوات دلائیں کوئٹا گلیڈیٹرز کو ان کے نام ہے بائیس گیندوں پر ففٹیاں مکمل کی تھی کراچی کینگز کے کلاف کراچی کے مقام پر اور دوہزار بیس میں یہ انہوں نے کارنامہ سارا انجام دیا تھا یعنی کہ پاکستان سوپر لیگ کے پانچویں ایڈیشن میں جو کہ ان کا آخری سیزن تھا اس کے علاوہ بسم اللہ خان نے یہ بنائی تھی چوبیس گیندوں پر لاہور کلندر کے خلاف جو کہ پاکستان سوپر لیگ کے اولین ایڈیشن جو کہ دوہزار سولہ میں کھیلا گیا دبائی کے مقام پر انہوں نے یہ کارنامہ سارا انجام دیا اس کے علاوہ بات کریں اسلام آباد یونیٹڈ کی تو ان کی جانب سے مجموعی طور پر آٹھ ایسی ففٹیاں بنی ہیں جو پچیس سے کم گیندوں پر مکمل ہوئی ہیں اور ان آٹھ میں سے چار ففٹیاں جو ہیں وہ لیو کنونکی نے بنائی ہیں جو کہ بہت بڑے بیٹسمن رہے ہیں اسلام آباد یونیٹڈ کے لیے شاندار کھیلے پیش کیا اب وہ دستیاب نہیں ہے کیونکہ وہ ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں اور ان کی جانب سے یعنی اسلام آباد یونیٹڈ کی جانب سے جو تیز ترینففٹی ہے وہ آصف علی کے نام ہے جس نے لاہور کلندر کے خلاف دوہزار انیس میں کراچی کے مقام پر صرف سترہ گیندوں پر ففٹی ہے مکمل کی تھی اس کے علاوہ لیو کنونکی نے انیس گیندوں پر کراچی کینگز کے خلاف دبائی کے مقام پر دوہزار اٹھارہ میں ففٹی مکمل کی اس کے علاوہ جو تیسری تیسری تیسٹرین ففٹی ہے وہ کول این منڈرو کے نام ہے جس نے بیس گیندوں پر کوئٹ اگلیڈیٹرز کے خلاف ابو زیبی کے مقام پر دو ہزار ایس کے گدشتہ سیزن میں بنائی اور جو ان کی جانب سے چوتھی تیز تین ففٹی ہے وہ بھی گدشتہ سیزن میں بنائی جب پال اسٹرلنگ نے کوئٹ اگلیڈیٹرز ہی کے خلاف کراچی کے مقام پر اکیس گیندوں پر اپنی ففٹی مکمل کر لی تھی اس کے علاوہ لیوک روکی نے دو بار بائیس بائیس گیندوں پر ففٹی مکمل کی جن میں ایک دو ہزار انیس میں کراچی کینگز کے خلاف اور دوسری دو ہزار اٹھارہ میں لاہور کلندر کے خلاف دوبائی کے مقام پر بنائی تھی اس کے علاوہ جو دیگر دو ففٹی ہیں ان میں ایک لیوک روکی نے بنائی اور دوسری کے کیمرون ڈلپورٹ نے لیوک روکی نے تیز گیندوں پر بنائی تھی کراچی کینگز کے خلاف دو ہزار اٹھارہ میں کراچی شارجہ کے مقام پر اس کے علاوہ کیمرون ڈلپورٹ نے یہ کارنامہ کراچی کے مقام پر 2019 کے سیزن میں لاہور کلندر کے خلاف سرانجام دیا تھا جب وہ 23 گنگوں پر اپنی 50 مکمل کرنے میں کامیاب رہت ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کراچی کنگز کی جس میں بہت سارے ایسے بیٹسمن ہیں جو کہ جہار مزاج ہیں جنہیں شرجیر خان بھی شامل ہیں اماد وسیم بھی ہارڈ ڈیٹنگ کرتے ہیں لیکن حیران کون بات یہ ہے کہ کراچی کنگز کی جانب سے اب تک 6 سیزن میں صرف ایک ہی ایسے 50 بنی ہے جو کہ جس کی تکمیل جو ہے وہ 25 گنگوں سے پہلے ہوئی اور یہ کارنامہ سرانجام دیا جو ایک لارک نے 2021 کے گزشتہ سیزن میں کراچی کے مقام پر ملتان سلطان کے خلاف جب وہ 24 گنگوں پر اپنی 50 مکمل کرنے میں کامیاب رہتے ہیں یہ ان کا تیز ترین ریکارڈ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ کا جو آنے والا سیزن ہے اس کے لیے سپورٹنگ وکٹیں تیار کی جا رہی ہیں اور امید یہی ہے کہ اس میں بہت سارے سے ریکارڈ ہیں جو کہ ٹوٹ جائیں گے اور تیز ترین ففٹیوں کی جو فیرست ہے کراچی کنگز کی وہ آگے بڑے گی جو کہ فیلال اس میں صرف ایک ہی پریر شامل ہے جو ہے کلارک اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پشاور ظلمی کی تو ان کی جانب سے جو تیز ترین ففٹی بنی ہے وہ بنی ہے کامران اکمل نے بنائی ہے سترہ گیندوں پر کراچی کنگز کے خلاف لاہور کے مقام پر دوہزار اٹھارہ کے سیزن میں اس کے علاوہ ان کی جانب سے یعنی پشاور ظلمی کی جانب سے دوسری تیز ترین ففٹی بھی کامران اکمل ہی نے بنائی ہے کونٹیا گلی ڈیٹرز کے خلاف کراچی کے مقام پر دوہزار بیس میں جب وہ بیس گیندوں پر اپنی ففٹی مکمل کرنے میں کامیاب رہے اس کے علاوہ جو تیسری ففٹی بنی ہے جو کہ چوبیس گیندیں یا اسے پہلے ہیں وہ کیرون پولارڈ نے بنائی تھی اکیس گیندوں پر اسلام آباد یونیٹڈ کے خلاف شارجہ کے مقام پر دوہزار اونیس میں یہ تین ایسی ففٹی ہیں جو کہ پچیس گیندوں سے پہلے مکمل ہوئی ہیں پشاور ظلمی کی جانب سے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ کے آنے والے سیزن میں اس فیرس میں کتنا اضافہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں پاکستان سپر لیگ کی جو مجموعی تاریخ ہے اس میں جو تیسری ففٹی ہیں وہ مشترکہ طور پر دو بیٹس پینوں آصف علی اور کامران اکمل کے نام ہیں دونوں نے سترہ سترہ گیندوں پر یہ کارنامہ سرانجام دیا کامران اکمل نے دوہزار اٹھارہ میں لاہور کے مقام پر کراچی کینگز کے خلاف جبکہ آصف علی نے دوہزار انیس میں کراچی کے مقام پر لاہور کلندر کے خلاف یہ کارنامہ سرانجام دیا تھا اس طرح لیو کروکی نے اس فیرسٹ میں تیسری پوزیشن پائی ہے جس نے انیس گیندوں پر کراچی کینگز سے خلاف دوبائی کے مقام پر دوہزار اٹھارہ میں اپنی ففٹی مکمل کی تھی یہ تین ایسٹی ففٹیاں ہیں جو کہ پاکستان سپر لیگ کی تاریخ میں اب تک بیس گیندوں سے پہلے مکمل ہوئی ہیں اور اس فیرسٹ میں جو اگلی ففٹیاں ہیں تین ففٹیاں وہ بیس گیندوں پر مکمل ہوئی ہیں جن میں ملتان سلطان کے جیمز وینڈز میں اسلام آباد یونیٹڈ کے خلاف دوہزار بیس میں اس طرح کامرار کمل نے دوہزار بیس ہی میں کراچی کے مقام پر کوئیٹ ایک لیڈیٹرز کے خلاف جبکہ کولن منڈرو نے دوہزار اٹیس کے گزشتہ سیزن میں ابودہبی کے مقام پر کوئیٹ ایک لیڈیٹرز کے خلاف بیس گیندوں پر اپنی ففٹی مکمل کی تھی ناظرین یہ تھی تیز ترین ففٹیاں جو کہ مختلف فرانچیزز کی جانب سے اور پاکستان سپر لیگ کی جانب سے تیز ترین ففٹیاں بنی یعنی چوبیس یا ایسے کم گیندوں پر بنی ان کی مکمل تفصیل آپ نے ملحظہ کی اور امید ہے کہ آنے والی جو ریپورٹس ہیں اس میں پی ایس ایل کے حوالے سے آپ کو بہت ساری دیگر معلومات بھی آپ والڈ سپورٹس پر ملحظہ کر سکیں گے امید ہے کہ آپ جنے رہیں گے والڈ سپورٹس کے ساتھ اور نیک تماموں میں آپ میں یاد دکھئے گا اس کے ساتھ ہی چاہوں گا آپ سے اجازت اللہ نکہ بان